اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ لفظ کے میننگ کے بارے میں اور یقین جانئے کہ وہ اتنا مائن اور اتنا کومن یوز ہے ہماری ڈیلی لینگویج میں ہم اس کو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں علم حاصل کریں علم علم اور یقین کریں کہ ہماری مور دن ہاف سوسائٹی نے ہمارا جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو تعلیم کے ساتھ جو سکول میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے کالیج میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کے ساتھ اسوسیئیٹ کر دیا ہے جو کہ بالکل غلط ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم اس کا علم کا مطلب دیکھیں کہ علم ہے کیا کسی بھی ہم پڑھ رہے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا آگاہی حاصل کرنا علم کہلاتا ہے تو یہ چیز صرف کتابوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی ہے یعنی کہ آپ نے کتابوں کے رٹے مار لیا کتابوں کا پڑھ لیا تو آپ نے علم حاصل کر لیا نہیں زندگی میں کوئی بھی چیز جو آپ نے نہیں سیکھی وہ علم ہے آپ نے فرض کریں آپ کو کھانا منانا نہیں آتا تھا آپ نے وہ سیکھا وہ علم ہے بچے کو بولنا نہیں آتا اس نے محول کے زیرے اثر بولنا سیکھ لیا تو وہ علم ہے تو جو بھی چیز انسان نہیں سیکھتا ہے اس کو ہم علم کہتے ہیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ یعنی کہ آپ ٹینتھ کے بعد ایف ایسی کرنے بی ایسی ایم ایسی تو آپ کے علم اضافہ وہ تو آٹومیٹکلی ہوگا آپ کے گریجویشنز اور آپ کے گریڈز انکریز ہوں گے آپ گریجولی آگے بڑھیں گے لیکن آپ کے علم اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو وہ چیزیں جو پہلے آپ کو نہیں پتا تھی یہ بہت امپورٹنٹ میننگ ہے کہ وہ چیزیں جس کا پہلے آپ کو نہیں پتا تھا جب وہ آپ کو پتا لگتی ہے تو وہ علم ہے بہت سی ایسی چیزیں جو دنیا میں موجود ہوتی ہیں جو بہت سے لوگوں نے تجربے سے سیکھی ہوتی ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتی جب وہ ہم اس تیج پہ پہنچتے ہیں اور ہم بھی ان باتوں پر بلیو کرتے ہیں تو ہمارے علم میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے اچھا اب کیا ہے اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغعب ہے کہ چھپی ہوئی چیزیں جو ہماری نظروں سے اوجھن ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ڈیٹس وحیز عالم تو اسی طرح وہ علماء کو ہم عالم کہتے ہیں کہ ان کو وہ بہت سی باتیں جو عام انسان کو نہیں پتا یہ نہیں کہ انہوں نے ایم میں کیا ہوتا ہے ایم میں سے کی ہوتی ہے ایم فلپی ایش کے کی ہوتی ہے نہیں ان کو بس ان چیزوں کا پتا ہوتا ہے تو اس وجہ سے عالم کہلاتے ہیں اچھا تو اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ چیزیں جو جو دنیا میں چھپی میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں جن کو جن تک بہت سے سائنٹسٹ پہنچے ہیں جن تک بہت سے فلسکری بلکہ جتنے بھی علوم نے ترقی کیا ان چیزوں کو کریتنے سے اچھی ہے تو وہ حاصل کر لیں تو وہ علم ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ علم انسان دو طرح سے حاصل کرتا ہے چیزوں کے علم کے بارے میں نئے نئے تجربہ یہاں تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے بہت سے سیکھی ہوتے ہیں تجربات اپنی زنگی کے پھر وہ اپنے بچوں کو اپنے پوتے پوتیوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا میں نے یہ ایسا کیا آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا اس کا مجھے فائدہ ہوا اس بات کا مجھے نقصان ہوا یہ کام میرے لیے سوٹ کرتا تھا اگر آپ لوگ یہ کام کرو گے تو آپ کو بینیفیٹ ہوگا اس کا تو وہ ہم اس سے علم حاصل ہو جاتا ہے لیکن موسٹ لی دیکھا گیا ہے انسان اپنے ایکسپیرینس سے زیادہ سیکھتا ہے دوسروں کے ایکسپیرینس سے زیادہ نہیں سیکھتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اگر انسان اپنے ایکسپیرینس سیکھے تو اس کو زنگی میں بہت سی ٹھوکروں سے گزرنا پڑتا ہے پہلے اس کو ٹھوک رہیں لگیں گی پھر وہ سیکھے گا اور وہی اس کا علم بنیفیشل ہوگا اس کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی لیکن اس کے لئے اس کی زنگی پوری گزر جائے گی گری ہیر ہوئے ہوں گے داری گریہ وائٹ ہوئی ہوگی تو پھر وہ جا کے بولے گا کہ میں نے تو اپنی زنگی میں یہ سیکھا تو اس وقت اس کے سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ انسان دوسروں کی زنگی نے جو چذربات اس کو دیئے ہیں دوسروں نے اپنی زنگی میں جو سیکھا ہے ان سے علم حاصل کر لیں تاکہ اس کو کم ٹھوکرے لگیں ٹھوکرے لگنے لگنی ہے زنگی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کے کہ آپ کی بیٹ آف روزز پر زنگی گزر جائے ایسے نہیں ہوتا زنگی میں ٹھوکرے لگتی ہی لگتی ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے ٹھوکروں کو کم کرنا ہے تو آپ دوسروں کے تجربات سے سیکھ لیں تو اس وجہ سے یہ جو علم کا معنی پڑھائی سٹڈی اور بکس کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے میں میرا ماننا ہے کہ علم کے مطلب کے ساتھ زیادتی ہے تو کیونکہ علم کا تو مطلب بہت وسیع ہے کسی بھی چیز کے بارے میں نولیج ہو جاتا ہے ایک بچہ ہے وہ موٹر سائکل صحیح کر لیتا ہے تو اس کا علم ہے تو اس وجہ سے انسان اگر دوسروں کا تجربات سے سیکھ لیں تو وہ زیادہ بینیفیشل ہے فور ہم انسپائٹ آف کے وہ اپنے زنگی کو پہلے پورا کریں یوز کریں اور اس کے بعد سیکھیں تو امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو کا مطلب سمجھ آگیا ہوگا کہ میں علم کے معنی کو صرف تعلیم کے ساتھ اسوسییٹ نہیں کرنا بلکہ علم کسی بھی چیز کا ہو وہ بینیفیشل ہے کسی بھی رنگ میں آپ نے حاصل کیا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں بات یہ ہے کہ وہ جو ہے فور گوڈ سے ایک ہونا چاہیے اس کا مقصد اچھا ہونا چاہیے کوئی بھی علم ہے وہ اچھے مقصد کے لیے ہونا چاہیے اگر آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی آپ میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کا کرنا نہ بھولئے گا